موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام اسلامی سوال و جواب میں آپ کا خیر مقدم ہے حضر دستور ایک مرتبہ پھر موجود ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد اسلام رزوی رئیس شیع المبورد مہاراستر آغا سلام علیکم آغا شروع کیا جائے آغا یہ رہا ہمارا پہلا سوال سلام علیکم میرے نام کمی لباس ہے میں حسین پر زلہ بجنور کا رہنے والا ہوں میرا سوال تین چار دن پہلے بھی میں نے پوچھا تھا میرا سوال یہ تھا کہ غیبتی سغرہ میں امام کے کتنے نائب رہے اور ان کے کیا کیا نام تھے یہ سوال میں چار دن پہلے بھی پوچھتا ہوں تو آپ سے میری بزارش ہے کہ آپ اس کا جواب دے دیں آغا یہ کمیل عباس حسین پر بجنور سے ہیں اور کمیل بھائی میں معذرت خواہ ہوں اس چیز کے لیے کہ آپ کا سوال تین چار روز سے ہے بہت سارے سوالات ہونے کی وجہ سے ہم لوگ پروگرام میں مصروف تھے اور یہ آج جو آپ کا سوال ہے غیبت سغرہ میں امام کے کتنے نائب رہے اور ان کے کیا کیا نام تھے آغا ساہل صاحب یہ پہلا سوال جو کمیل صاحب کا ہے کہ غیبت سغرہ میں امام کے کتنے نائب تھے امام کے چار نائب تھے ان کو نواب عربہ کہا جاتا ہے اور یہ غیبت سغرہ کے زمانے میں امام کی غیبت کو آپ دو طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں ایک غیبت سغرہ اور ایک غیبت کبرہ غیبت سغرہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے دو سو ساٹھ ہجری سے لے کر تین سو انتیس ہجری تک یعنی تقریباً سسٹی نائن یئرز انتر سال غیبت سغرہ تھی امام کی اور اس کے بعد جو ہے تری ٹونٹی نائن تین سو انتیس ہجری کے بعد جو غیبت شروع ہوئی وہ غیبت کبرہ تھی اور ابھی اس وقت غیبت کبرہ ہے اور چار نائبین جو امام کے تھے ان کا نام آف سن لیجئے ان کا نام ہے عثمان ابن سعید دوسرے نائب کا نام ہے محمد ابن عثمان تیسرے کا نام ہے حسین ابن غوح اور چوتھے کا نام ہے علی ابن محمد سمری یہ آخری نائب تھے علی ابن محمد سمری اور اس کے بعد امام نے ان سے فرمایا کہ اب جو ہے ہماری ملاقات جیسے ہمارے مخصوص نائبین سے ہوتی تھی اب اس طرح سے نہیں ہوگی یہ چار نائبین وہ تھے یکے بعد دیگرے جن کا کنیکشن تھا امام سے براہ راس اور یہ لوگ امام کے چاہنے والوں تک امام کا پیغام اور میسیج پہنچاتے تھے بہت بہت شکریہ اور آقا یہ رہا ہمارا آج کا دوسرا سوال رہیم گروف کے تمامی رکھین کو میری جانب سے سلام علیکم والد السلام اسلام اسلام رزوی ماشاءاللہ مومنین کے فقی مسئلوں کی اسلحہ کر رہے ہیں میں بھی ایک اسلحہ کا منتظر ہوں جیسے قبلہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور جیسے کہ کلواللہ کا سورہ جو ہے اس کے متعلق مولانا نے پڑھتا مجلس میں کہ کلواللہ کا سورہ ایسا ہے کہ اس کو ہم یعنی کہ چینج نہیں کر سکتے جیسے کہ ہم نے پہلی رکھت میں دوسری رکھت میں کلواللہ کا سورہ سورہ کر دیا الحمدل کے بعد تو ہمیں کلواللہ کا سورہ پڑھنا پڑے گا اور جیسے کہ اور کوئی بھی سورہ ہم اسے چینج کر سکتے تو میں اس میں پوچھنا جا رہا ہوں اس میں چینج کرنے میں یعنی کہ کیا مسئلہ ہے تو اس کے متعلق آپ میری صلاح کریں کہ یہ چینج کرنے میں کیا مسئلہ ہے اور یعنی کہ چینج اگر جو کرتے تو کیا گناہ ہے اس کے متعلق آپ بتلائیں کیونکہ جیسے کہ بتلائی جاتا ہے کلواللہ کا سورہ چینج نہیں ہوتا ہے میں دوبارہ اپنی بات کی تقرار کرنا ہوں آپ میری صلاح کریں سلام علیکم اگر نظر اباس مزفر نگر سے ان کا سوال ہے کہ اگر ہم نے نماز میں سورہ کلواللہ شروع کر دیا تو کیا اسے چھوڑ کر دوسرے سورے کی طرف جا سکتے ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے سورہ کلواللہ عام طور سے نماز میں لوگ پڑھتے ہیں دوسری وقت میں البتہ اگر آپ چاہیں تو پہلے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا سورہ کلواللہ اگر نماز میں ہم نے شروع کر دیا تو کیا اسے چھوڑ کر کسی اور سورہ کی طرف جا سکتے ہیں نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے آگا بہت بہت شکریہ آگا بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی جانب آگا یہ رہا آج کا تیسرا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالکم السلام میں کمبر زلہ مزفر نگر سے آگا آپ میری اگر اس حالت میں عمرہ کرتی ہے تو کیا اس بچے کے لئے بھی وہ توافل نساء کرے گی یا اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھوڑی جیاب میری رہنمائے کرنا اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے جزا کرلہ اللہ حافظ آگا یہ کمبر مزفر نگر سے ان کا سوال ہے اگر ایک پریگنٹ لیڈی عمرہ کر رہی ہے تو کیا اس کا پیدا ہونے والا بچہ بعد میں توافل نساء کرے گا نہیں توافل نساء کی ضرورت نہیں ہے وہ بچہ جو پیٹ میں موجود ہے اور اس کی جو ماں ہے وہ توافل نساء کر رہی ہے توافل نساء کر رہی ہے کوئی بھی توافل نساء ہے تو اس کے لئے توافل نساء ہے لیکن بچہ جب پیدا ہو جائے گا اور بڑا ہو گا وہ توافل نساء کرے یہ صحیح نہیں ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ آگا بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی جانب میرا سوال یہ ہے کہ نماز تین وقت ہوتا ہے یا پانچ وقت ہوتا ہے قرآن میں نماز کے کتنے عوقات ہیں اور ہم لوگ جو شیعہ شناشری ہیں وہ تین وقت ہی نماز کیوں پڑھتے ہیں اور اگر ہم اول وقت نماز پڑھ رہا ہے تو زہر کا وقت کتنے وقت ہے کتنے وقت ہے اور اس کے کتنے دیرے بعد عصر شروع ہو جا رہی ہے اسی طرح اگر ہم مغرب پڑھ رہا ہے تو مغرب کا اول وقت اگر ہم کھڑے ہو جا رہا ہے اندلے پہ تو کیا فورا ہی عشاء کا وقت شروع ہو جا رہا ہے تو اس کے لئے قرآن کیا حقوں دیتا ہے اور کیا ہے حقیقت یہ واضح کر دیتا ہے یہ محمد حیدر جانپور سے ان کا سوال ہے کیا نماز دین وقت میں پڑھنی چاہیے دیکھیں نماز پانچ نمازیں ہیں یہ پہلی یہ پانچ نمازیں ہیں نماز صبح نماز زہر نماز نماز مغرب نماز عشاء یہ پانچ نمازیں ہیں جنہیں آپ چاہیں تو پانچ وقت میں الگ الگ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اسے تین وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر اس کے بارے میں آپ کو مزید جاننا ہے تو ایک بزرگ عالم اہل سمت جو اہل حدیث ہیں جن کا نام مولانا اسحاق ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ مومن آپ بھی ان کو سرش کریں گے یوٹیوب پہ مولانا اسحاق تو ان کے کئی ویڈیوز ہیں ان میں ایک ویڈیو جو خود عالم اہل سمت ہے انہوں نے ثابت کیا ہے اہل سمت کی کتاب سے کہ نماز پیغمبر نے تین وقت بھی بغیر کسی عذر شرعی کے پڑھا ہے اور ہمارے اہل سمت جو کہتے ہیں کہ پانچ وقت میں پڑھنا چاہیے وہ ضروری نہیں ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پانچ وقت میں بھی آپ پڑھیں گے تو بہتر ہے لیکن اگر تین وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور ان کا دوسرا سوال اسی ایک سوال بھی یہ تھا کہ کیا زہر کی نماز کے فوراں بعد اثر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے جی ہاں جیسے ہی آپ نے زہر کی نماز ادا کی ویسے ہی اثر کی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں یا جیسے ہی آپ نے مغرب کی نماز پڑھیں تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فوراں آپ اشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی اشاء کا وقت بھی اس میں ناخل ہو جاتا ہے البتہ نماز اثر کا ایک مخصوص وقت ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے اور نماز اشاء کا بھی ایک مخصوص وقت ہے آغا بہت بہت شکریہ آغا یہ رہا آج کا ہمارا پانچپا اور آخری سوا میں جیسے اندوستان میں عورتی کر موالک میں یامی ازا یامی فاطمہ کی مجالی سے ہو رہی ہیں اور اس کی بہت تلچیل بھی کیلئی ہے تو میرا سوال یہ تھا کیا جناب فاطمہ ذرا سویت اللہ حضر قاتل کا نام گسلی ممبر لینا اور اپنی مجالی سومی لینا یا سوشل میڈیا پر لینا کہاں تک صحیح ہے آغا یہ فردوس مہدی ان کا سوال ہے کیا فاطمہ ذرا سلام اللہ علیہ کے دشمنوں پر ممبر سے لانت بھیجنی چاہیے ہمیں کی پہلے ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ تولہ اور تبرہ یہ فردین کے ایک کہن رکھ میں سے ہے تولہ کا مطلب یہ ہے کہ ازار محبت یا محبت کرنا محمد وعال محمد سے اور تبرہ یعنی ان کے دشمنوں سے براعت ظاہر کرنا اور لانت بھیجنا محمد وعال محمد کے دشمنوں پر یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا کھلے عام میدان میں ہم جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے دشمنوں پر لانت بھیج سکتے ہیں امام زمانہ کے آنے کے بعد آپ ہر گلی ہر چورہ پر جناب فاطمہ زہرہ کے تشمنوں پر لانت بھیجئے کوئی آپ کو روپنے والا نہیں ہوگا لیکن المومن القیس مومن نقل مند ہوتا ہے المومن ینظر بن نور اللہ مومن جو نور خدا سے دیکھتا ہے خدا کے نور سے دیکھتا ہے مومن نقل مند ہوتا ہے ہم وہ کام کریں جس میں فائدہ بھی ہو سواب بھی ہو اور کوئی نقصان نہ ہو لیکن اگر ایسا کام کرتے ہیں جس سے جان یا مال کا نقصان ہوتا ہے تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے لانت بھیجنا ممبر پہ یا کھلی میدان میں واجب نہیں ہے لانت بھیجنا واجب ہے لیکن اگر اس طرح سے آپ لانت بھیج رہے ہیں کہ اس سے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے آگر بہت شکریہ ناظرین اگر آپ کبھی کوئی سوال ہے تو ہمیں اس نمبر پر آپ ضرور میسیج کریں انشاءاللہ پھر آپ کوئی سوالوں کو لے کر آگر خدمت میں حاضر ہوں دیکھتے رہیے اسلامی سوال ہو جوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی